یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی ایڈیا ہو جائے کہ واقعی اس چار کے بھی پہ اتنا کچھ چلتا ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ چار کے بھی پہ آپ دو اسی نہیں چلا سکتے بلکہ ایک ٹن کا یا ڈی ٹن کا اسی نہیں چلا سکتے ہیں ایک ٹن کا تو چلا سکتے ہیں ڈی ٹن کا اسی نہیں چلا سکتے ہیں فریج نہیں چلا سکتے ہیں فریج چلانا ہی ہو تو اسی بند کرنا ہوگا اسی چلانا ہے تو پھر آپ کو فریج بند کرنا ہو تو ا ایسا بالکل بھی نہیں ہے بارہ پیر آپ کے ساتھ میں شو ہو رہے ہیں میں نے اگین آپ کو بتا دیتا ہوں میری ڈی ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے ایک ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے فریج چاہ رہا ہے میرا کولر چاہ رہا ہے اور تین بنکے چاہ رہے ہیں یہ اس ٹوٹل میرا ڈوڑ چاہ رہے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب میرے کر سامسل بلک خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آنڈر ویلاغ آج کی ویڈیو دوبانہ سے آپ کو انورٹر چار کی ویکی انورٹر کے حوالے سے کچھ پتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اس پہ اس وقت کیا کیا لوڑ چاہ رہا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے اس وقت میرے گھر پر ایک ڈیٹھ ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے فریج چاہ رہا ہے کولر چاہ رہا ہے اور پنکے چاہ رہے ہیں پنکے دو سے تین پنکے چاہ رہے ہیں اور ایک کولر چاہ رہا ہے ڈیٹھ ٹن کا ایسی اور ایک ٹن کا ایسی اور فریج یہ چیزیں چاہ رہی ہیں امپیر کتنے دکھا رہا ہے میں وہ آپ کو شو کروات داؤں اس وقت 11 امپیر یہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی 11 امپیر 12 امپیر یعنی کہ یہ اس کی کی کیونکہ ابھی میں نے ایک ٹن والا ایسی چلایا تو اس لئے کیونکہ وہ کبھی بھڑ بھی رہے ہیں کبھی سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں جیسے ہی وہ اس کے ٹیمپریچر پہ آئے گا تو وہ اٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا ایک میں نے گھاس لگایا ہے یہاں پہ بارہ مولڈ کا جو کہ اس کی گرمی کو باہر پھینک رہے اور اس کو ٹھنڈا رکھ رہے اس کو گرم نہیں ہونے دینا اور یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے اوپر سے مولڈ جا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دے دوں کہ میرے دو جو اے سی ہیں ہوںlaudہ چاہ رہے ہیں ایک ڈیٹ ٹن کائی سے چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ٹن کی اسے چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں سے بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ اس ہی میرا چاہ رہا ہے اور یہ میری �jول اور پہنڈیا میں نے سولور پہنٹ میں گوائے میں اور یہ ویڈیو بنانے کا جام اکسد ہے ان لوگوں کے لئے بنانا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی ایڈیا ہو جائے کہ واقعی چار کیوی پہ اتنا کچھ چلتا ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں چار کیوی پہ آپ دو اسی نہیں چلا سکتے بلکہ ایک ٹن کا ایک ٹن کا اسی نہیں چلا سکتے ہیں ایک ٹن کا اسی نہیں چلا سکتے ہیں ایک ٹن کا اسی نہیں چلا سکتے ہیں فریج نہیں چلا سکتے ہیں فریج چلانا ہی ہو تو اسی بند کرنا ہوگا اسی چلانا ہے تو پھر آپ کو فریج بند کرنا ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بارہ پہر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں میں نے اگین آپ کو بتا جاتا ہوں میرے ڈیٹ ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے ایک ٹن کا ایسی چاہ رہا ہے فریج چاہ رہا ہے میرا اکولر چاہ رہا ہے اور تین پنکے چاہ رہے ہیں یہ اس ٹائم پر میرے ٹوٹل میرے پنکے چاہ رہے ہیں اس طریقے سے جو ہے پنکھا اپنے لازمی لگانا ہے لگانے کو ہم ادھر اگزاؤس بھی لگا سکتے تھے لگانے کو ہم ادھر اگزاؤس بھی لگا سکتے تھے لیکن ادھر اگزاؤس لگانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے ہوا صرف پھینکنی تھی مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ٹیمپریچر کو آپ نے جو ہے نا وہ منٹین رکھنا ہوتا ہے وہ منٹین کیسے رکھیں گے آپ اگر ایک سٹھ سے ہوا جائی جا رہی ہے اس کو ہوا آ نہیں رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوئی لہذا اس لیے ہم نے یہ پنکھا جو ہے یہ بارہ ورڈ کا یہاں پہ لگا دی ہے اور یہ بارہ ورڈ کا پنکھا جو لگ رہا ہے یہ بھی سولر سے آ رہا ہے اوپر سے اور یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا اب آپ دیکھ رہوں گے کہ وہ اس کا ریپر بھی ہر رہا ہے اور بقاعدہ یہاں تک اس کو ہوا بہت تھنڈی آ رہی ہے اور اس وقت جو میرے گھر کی چیزیں وہ کون سے چاہ رہی ہیں ایک ایسی جا رہا ہے واشی ماشین چاہ رہی ہے فرنچ چاہ رہا ہے پن بیشاریہ ساتھ امپیر جو ہے وہ میرے گھر کا لڑ چاہ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی جو ہے دیان رکھیں تاکہ چیزیں آپ کی سڑنے سے بچ سکیں انورٹر جب بھی لگائیں دیکھیں جو چیز ہوگی آپ کے حق علال کی کمائی ہے حق علال کے پیسے آپ نے لگائیں تو اس کو چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے استعمال تو آپ نے کرنے کرنا ہے اب یہاں پہ ضرورت نہیں تھی اگر میں یہ والا فین بھی چلا دیتا تو کافی تھا لیکن نہیں اس کی اور دادہ لائ یہ بس پڑا ہوا تھا اگر آپ کو بس نہیں پڑا ہو تو آپ خرید لیجئے گا اور اس کو آپ نے لازمیس پہ لگانا ہے تاکہ یہ گرم نہ ہو کیونکہ اگر یہ گرم ہوگا تو اٹومیٹکلی یہ ٹریپ ہو جائے گا تو اللہ نہ کر یہ ٹریپ ہو اس کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا اور ہم نے جو ہے اس کو انورٹر کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہاں پنکھا لگا دی کیونکہ بیٹریوں کا بھی گرمائش ہوتی ہے کیونکہ وہ چارج ہو رہی ہیں پھر کچھ یہ اوپر والی ٹ اب تھرڈ فلور پہ اتنی گرمی ہے سیکنڈ فلور ہو وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو تھرڈ فلور جو ہوگا اس پر کیا حال ہوگا آپ کے سامنے ہوگا تو لہٰذا اسی لیے کچھ پلیٹوں کی بھی گرمائش کچھ اس کی بھی گرمائش بیٹری کی بھی تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ یہ چیز لازمی کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئ گا اس طرح کی تمام ویڈیوز اور بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ملتے ہیں نیک بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ